اگر آپ کو بتائیں کہ امریکی فارجی افغانستان سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا سمان اس خطے میں موجود ہے بہت ساری دکانیں پاکستان بھر میں ہوتی ہیں جو آثنٹک ہوا کرتی تھی چمن کی سائٹ پہ وہ ہوا کرتی تھی یہ مالِ غنیمت دکان کے مالک سکندر خان تک کیسے پہنچا یہ معاملہ کچھ زیادہ غفیہ نہیں وہ امریکی سے افغانستان تک کیا جاتا ہے اور وہ چیزیں جو ضروریات انسانی ہے اس میں کوئی غیر ممنون چیز نہیں ہوتا جتنا سامان ہے یہ ضروریات ہے انسانوں کی کیا ان کا گیٹ اپ تھا اور کس طرح وہ چیزوں کو یوز کرتے تھے تو کافی چیزوں کا تو میں یوز کرنے کا اب نہیں بتا تو ابھی ہم ان سے پوچھنے یہ کیا چیز ہے اور یہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے تو کافی ڈیفرنٹ فیل ہو رہے ہیں کافی ایسی چیزیں ہیں جیسے دوربین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلمٹس ہیں کافی ادھر پڑے ہوئے اس کے علاوہ گنز ہیں ائر گنز ہیں اور باقی بھی سمان کافی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جہین دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جا چکا ہے اور وہاں تالیبان کابیز ہو چکا ہے اب پاکستان اور چین کی نظر تالیبان پر لگ چکی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا تو پورا ساتھ تالیبان کے ساتھ ہے پاکستان چاہے گا کہ تالیبان کو بھارت کے خلاف کشمیر میں استعمال کر سکے امریکہ افغانستان کو چھوڑتے وقت بہت سے ہتیار امریکہ افغانستان میں ہی چھوڑ کر چلے گیا تھا اور یہ سارے امریکی ہتیار تالیبان کے ہاتھ میں لگ گئے ہیں پاکستان کے پاس ہتیار خریدنے کے لیے پیسے تو نہیں ہیں وہ یہ امریکی ہتیار افغانستان سے سمغل کر کے پاکستان میں پہنچائے گا جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوا کہ پاکستان میں بندوقوں کی دکانیں حالو پیاجوں کی دکانیں کی طرح لگتی ہیں اور یہ سارے ہتیار پاکستان میں عام پبلک کو آسانی سے مل جاتے ہیں پھر انہی ہتیاروں سے پاکستان میں اے پی اے سکول جیسے گھٹنا ہی ہوتی ہیں پاکستان اس کا حلجام بھارت پر ڈالتا ہے امریکی فارجی افغانستان سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا سمان اس خطے میں موجود ہے وہ پہلے کہتا تھا نا کہ جناب انگریز تو چلے گئے لیکن سمان چھوڑ گیا ابھی بھی یہ کہ انگریز افغانستان سے چلے گئے ہیں اس طرح کے بہت ساری دکانیں پاکستان بھر میں ہوتی ہیں جو آثنٹک ہوا کرتی تھی چمن کی سائیڈ پہ وہ ہوا کرتی تھی ذرہا چیک کرتے ہیں آثنٹسٹی کیا کیا ان کے پاس سمان ہے پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں افغانستان سے امریکی فارج کی واپسی کے اثرات پاکستان میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کا ثبوت لاہور میں ایک ایسی دکان ہے جس پر یہ عبارت تحریر ہے کہ یہاں مالے گنیمت دستیاب ہے آئیے دکان میں چل کر دیکھتے ہیں کہ مالے گنیمت میں کیا کچھ آیا ہے امریکی فوجیوں کے دفاعی آلات ہوں وردی ہو یا پھر بھاری خاکی جوتے افغانستان میں امریکیوں کا چھوڑا ہوا ہر طرح کا سامان اس دکان میں موجود ہے یہ مالے گنیمت دکان کے مالک سکندر خان تک کیسے پہنچا یہ معاملہ کچھ زیادہ غفیہ نہیں وہ امریکہ سے افغانستان تک کرا دیا دوہا سے پھر یہ کارٹنوں میں پیک ہو کے آ جاتا ہے اور وہ چیزیں جو ضروریات انسانی ہے اس میں کوئی غیر ممنوع چیز نہیں ہوتا جتنا سامان ہے یہ ضروریات ہے انسانوں کی اور پاکستان میں اور کئی سے ان کو نہیں ملتا اللہ کا بہت سے ان کو یہاں سے مل جاتے ہیں سارا سامان سارا کچھ پڑھا ہوئی انہیں فارم بھی پڑھے امریکیوں کا کہ بوڑ بھی پڑھے ہیں ان کی ٹوبی بھی پڑھے ہیں ان کی لاش اٹھانے والا بیک بھی پڑھے جو ان کی لاشیں لے جاتے تھے وہ بھی پڑھے ہمارے پاس کیوں کہ وہ جو کچھ لے کیا ہے سب کچھ ادھر پڑھے ہیں وہ منسلوہ ہے یہ جب پورے امریکی جوتے ہوئے چلے گئے آپ اس کا جو سامان رہے گیا انشاءاللہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی اور جتنے ہمارے افغانستان کے بھائی ہیں یہ آپ ان کو استعمال کریں گے یہاں صرف امریکی فوجیوں کا سامان ہی نہیں دفاعی آلات ہی نہیں بلکہ ایک اور مزے کی چیز بھی موجود ہے بیوی کے شور سے بچنے کا آلہ امریکی فوجی جس آلے کو ٹینکوں کے شور سے بچنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے سکندر نے پاکستان میں اس کا طریقہ استعمال ہی بدل ڈالا دکان میں امریکی فوجیوں کی بڑی بڑی بندوکیں اور حیرت انگیز طور پر تیز ہونے والے چاکو بھی ہیں کرنٹ دینے کے آلات اور جاسوسی ایکوپمنٹس کے کئی خریدار بھی یہاں آتے ہیں ہم فیل کر رہے ہیں کہ امریکی فوجی افغانستان میں کس طرح تھے کیا ان کا گیٹ اپ تھا اور کس طرح وہ چیزوں کو یوز کرتے تھے تو کافی چیزوں کا تو ہمیں یوز کرنے کا اب نہیں پتا تو ابھی ہم ان سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے تو کافی ڈیفرنٹ فیل ہو رہا ہے کافی ایسی چیزیں ہیں جیسے دور بھی نہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلمٹس ہیں کافی ادھر پڑے ہوئے اس کے علاوہ گنز ہیں ائر گنز ہیں اور باقی بھی سمان کافی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مالِ غنیمت جیسے بھی پاکستان پہنچا لیکن اب مارکٹ کے حساب سے ان اشیاء کی ایک قیمت مقرر کر دی گئی ہے قیمت بھی کچھ کم نہیں مگر اشیاء کی امدہ کالٹی کی وجہ سے خریدار رقم بخوشی خرچ کری پسند آئی آپ کو دکان بلکل مجھے پسند آئی لیکن ایسی بہت ساری دکانیں ایسی بہت ساری دکانیں